موسیقی 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 نفاہی حاصل ہو فَأَجَابَنِي الٰذَلِق تو اس معاملے میں میری دعا قبول فرمائی اللہ ذی اس ذات نے اللہ ذی جو دعا قبول فرماتا ہے مضطرہ مجبور کی اذا دعا ہو جب وہ مجبور اسے پکارتا ہے تو اسی نے میری بھی اس معاملے میں دعا قبول فرمائی وَأَتْلَعَنِي بِقَدْلِهِ عَلَىٰ اَسْرَارِ ذَلِق اور اس راستے کی جو بھی اصرار ہیں جو بھی رموز ہیں ان پر اپنے فضل و کرم سے مجھے آگاہ فرمایا وَأَلْحَمَنِي الْحَام دل میں کوئی بات ڈالنا یقا بھی کہتے ہیں جسے وَأَلْحَمَنِي فِي ترطیباً عجیباً اور اس سلسلے میں مجھے میرے دل میں بات ڈالی کیا ڈالی میرے دل میں ایک عجیب ایک انوکھی ترطیب ڈال دی جس سے جو میں ذکر نہیں کر سکا اپنی ان تحریروں میں ان کتابوں میں اللہ تی تقدمت جو اس سے پہلے لکھی گئی ہیں جو بزر چکی ہیں فی اصرارِ معاملاتِ دین دین کے معاملات کے اصرار کے سلسلے میں جیسے کہاں تھا نا ہے یا ملومت دین لکھا ہے اور قربت اللہ تعالیٰ لکھا ہے تو جو اس سے پہلے کی تصمیفات ہیں اس میں میں ان چیزوں کو ذکر نہیں کر سکا جو معاملاتِ دین کے اصرار اور رموز کے بارے میں اس سے پہلے گزر چکی ہیں وہی ہے جس کا میں واصف ہوں جس کا میں متح کرنے والا ہوں اللہ کی ذاتی ہے فَاقُولُوَ بِاللَّهِ تَوْفِقِ تو میں کہتا ہوں اللہ رب العزت کی تَوْفِقِ سے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا اَوَلَا مَایَتَنَا بَهُلْ عَبْدُولِ الْعبَادتِ کہ سب سے پہلی وہ چیز کے بندہ عبادت کے لیے آگاہ ہو جاتا ہے وَعِدَحَرْ رَكُلِ اس سلوک کے طریقے ہاں اور اس عبادت کے طریقے کو تیہ کرنے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ پہلی چیز یقونوں ہوتی ہے کس کی جانب سے بِخَطْرَتْنِ سَمَاوِيَتِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سماوی آسمانی خیال کے ذریعے سے وہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمانی خیال کے ذریعے سے وَتَوْفِقِ اِن خاصِنِ الٰہِ اور خاص توفیقِ الٰہی سے اور یہ کیا ہے وَهُوَ الْمَعْنِيُونَ بِقَوْلِ سُبْحَانَهُ تَعَالَ اور یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے اَفَمَنِ شَرَحَتْ بَوْهُ اُسْتَدْ رَغُونِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِنْ رَبِّ تو کیا وہ شخص کے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اسلام کے لئے فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِنْ رَبِّ تو وہ اپنے رب کی جانب سے کسی نور پر ہو جائے تو یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ اسے عبادت کرنی ہے یہ خیال آتا ہے وَإِلَيْهِ اَشَارَىٰ سَائِجُشْرَ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبِ شریعت نقریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے جانب اشارہ فرمایا ہے تو فرمایا ہے حضور نے کہ اِنَّ نُورَ اِذَا دَخَلَ الْقَلْبَ کہ نور جرد دل میں تاقل ہوتا ہے ان فَسَاحًا بَنْ شَنَحًا تو وہ دل وہ سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور وسیع ہو جاتا ہے فَقِلَيْا رَسُولَ اللَّهُ وَعَذَقِيْا رَسُولَ اللَّهُ یعنی کسی کے سینے میں کسی کے ذل میں نور داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا اسی کوئی علامت ہے کہ اسے پہچانا جائے کیا اس کی کوئی علامت ہے کہ جس علامت سے یہ پہچانا جائے کہ نور اس کے سینے میں داخل ہوا ہے فَقَالَ نَعَمْ تو ذُولُ اللَّهُ اشارت فرمایا ہاں علامت ہے اَتَّجَافِ تجافہ اَتَّجَافَ دُور رہنا وہ علامت کیا ہے اَتَّجَافِ الْقَالِ غُرُورِ یہ جو فریب کا غرور کا دھوکے کا گھر ہے دھوکے کا مکان ہے اس سے دور رہنا وَلْ اِنَعْبَتُ الْا دَارِ الْقُلُودِ اور دائمی مکان کی جانب رجوع کرنا وَلْ اسْتَّجَافِ لِلْمَوتِ اَتَّجَافِ لِلْمَوتِ اور موت کے تاریخ ہونے سے پہلے موت کی تیاری کرنا یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں وہ نور داخل فرما دیا ہے فَعیدہ خطارہ خطارہ یقترو بارد ہونا آنا کسی جیسے خیال آنا فَعیدہ خطارہ بِقَلْوِ الْعَبْدِ اَوَلَا تُوَلِّ شَيْئِن اَنِّي عَجِدُنِي مُنَعْمَنْ بِزُرُوبِ مِنَنْ نِعَامِينَ تو جب بندے کے دل میں سب سے پہلے اولا تُوشین سب سے پہلے یہ خیال بارد ہوتا ہے یہ خیال آتا ہے کہ اَنِّي عَجِدُنِي کہ میں تو خود کو مُنَعْمَنْ بِزُرُوبِ مِنَنْ نِعَامِ ترہ ترہ کی نعمتوں سے شاد کام پاتا ہوں کل حیاتِ وَالْخُدْرَتِ جیسے کی حیاتِ زندگی ہے خدرت ہے عقل ہے اور گویائی ہے وَسَائِرِ الْمَعَانِ شَرِیفَتِ وَالْغَذَّاتِ اور تمام اوصافِ شریفہ اوصافِ حمیدہ اور ترہ ترہ کی لذتیں ہیں یہ ساری نعمتوں سے خود کو شاد کام پاتا ہوں مَعَمَا يَنْصَرِفُ أَنِّي مِنْ ذُرُوبِ الْمَغَابِ وَالْآفَاتِ اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہ يَنْصَرِفُ أَنِّي مجھ سے دور رہتی ہیں ترہ ترہ کی تکلیفیں اور آفتیں ترہ ترہ کی نقصانات اور آفتیں یہ سب مجھ سے دور رہتی ہیں وَأَنَّ اور یہ کی لحاظِ اِن نِعَامِ مُنْعِمَن کہ ان ساری نعمتوں کا تو کوئی منعم ہے کوئی نام فرمانے والا ہے جو بَالِبُنِي وَشُكْرِهِ وَخِدمَتِهِ جو مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے اس کے شکر کا اپنے شکر کا اور اپنی خدمت یعنی عبادت کا ان غفلتوں انتالک اگر میں اس سے راشل رہا وَأَنِّي لَوْأَنِّي نِعَمَتَهُ تو وہ اپنی نعمت مجھ سے دور فرمانے گا وَأَنَّقْمَتَهُ اور مجھے چکھائے گا صفت عذاب اور صلاح وَقَدْبَعَاظَ اَلَيْا رَسُولَمْ اور تحریک کے اس نے میری جانب ایسا رسول بھی بھیجا نظیرہ جو ڈر سنانے والا تھا اَيَّدَهُ بِالْمُعُجِزَاتِ الْخَارِقَتِلِ الْآَعْدَاتِ اور اس رسول کی اس نے مدد فرمائی ایسے معجزات سے الْخَارِقَتِلِ الْآَعْدَاتِ جو عادتوں کے خلاف ہیں اَلْخَارِقَتِلِ الْمَقْدُورِ الْبَشَرِ جو انسان کی طاقت سے باہر ہیں وَأَخْبَرَانِي اَنَّ لِي رَبَّنْ قَادِرًا عَالِمَا اور مجھے اس بار کی خبر دی کہ میرا ایک رب ہے جلّا ذکر ہو جس کا ذکر بلندو والا ہو قادران جو قدرت والا ہے علم والا ہے حی ہیں حی ہے مرید ہے ارادہ پرمانے والا ہے متقلم تقلم پرمانے والا ہے بلائی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے قادران عَلَا عَيُّ عَاقِبَا اِنْ آَسَئِتُوهُ اور اس بار پر قادر ہے کہ وہ مجھے سزا دے اِنْ آسَئِتُوهُ اگر میں اس کی نا فرمانی کروں وَا يُسِیبَا اِنْ عَتَاتُوهُ اور اس بار پر قادر ہے کہ اگر میں اس کی فرما وزاری کروں تو وہ مجھے ثواب دے جزا دے عَلَمًا بِعَسْرَارِ میری کوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے اما یقل جو پی افکاری اور جو میری فکروں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے وَقَدْ وَعَدَا وَأَوْ عَدَا اور یقیناً اس نے وَعَدَا بھی فرمایا ہے اور دھنکی بھی دی ہے وَأَمَرَا بِالتِزَامِ قَوَانِنِ شَرْعِ اور اس نے حکم دیا ہے شریعت کے قانون کی پابندی کا فَا يَطَعُ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ مُمْكِنُنُ تو جب سب سے پہلے یہ خیال اس بندے کے دل میں آ جاتا ہے نا فَا يَطَعُ فِي قَلْبِهِ تو اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ انہو ممکنن کہ وہ بندہ کیا ہے ممکن ہے واجب نہیں ہے ممکن ہے لَسْتِحَالِقَ لِذَالِقَ فِي الْعَقْلِ اس لیے کہ عقل میں لَسْتِحَالِقَ اس کے محال نہیں ہے لَذَالِقَ یعنی کہ اس خیالِ امکان کا پیدا ہونا یعنی ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد محال نہیں ہے لَذَالِقَ اس کے لیے یعنی خیالِ امکان کا پیدا ہونے کے لیے فِي الْعَقْلِ عقل میں تو ان ساری چیز کے باوجود محال نہیں ہے عقل میں خیالِ امکان کے پیدا ہونے بِعَوْ غَلِلْ بَدِّيْحَطِ تو یہ اس کی خبر سمجھے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی دل میں یہ واقع ہوتا ہے کہ وہ ممکن ہیں اول مرحلہ میں اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کیوں سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ ان ساری چیزوں کے باوجود ان ساری چیزوں میں بہت فکر کرنے کے بعد خیالی متعان کا پیدا ہونا عقل میں یہ محال نہیں ہے تو اس وقت اسے اپنے جان کا اپنے اوپر خوف ہو جاتا ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلا محلہ ہوتا ہے تو یہ گھبراہٹ کا تاری ہونا جو برود بندے کو آگاہ کر دیتا ہے اور اس کے لئے بجت کو لازم کر دیتا ہے کیا بجت اس کے لئے تام ہو گئی اب وہ آخرت میں کوئی بزر پیش نہیں کر سکے گا وَيَقْتَوْ أَنْهُ الْمَعْزِرَتَا اور یہ برود یہ بیال اسے ہیلا اور عذر کو ختم کر دیتا ہے وَيَزْعَجُّهُ حِلَنْ نَزْرِ وَالْإِسْتِظَّالِ اور اسے بے قرار کر دیتا ہے زَعَجَ يَزْعَجُّ بے قرار کرنا اس بات کے لئے وَيَزْعَجُّهُ الْنَزْرِ وَالْإِسْتِظَّالِ کی وہ غور و فکر کرے اور استدلال کرے اس بات کے لئے اسے بے قرار کر دیتا ہے فَيَزْعَجُّهُ عَبْدُ وِالْإِنْدَ ظَالِق تو اس وقت بندہ مجبور ہوتا ہے اس وقت اسے حاجت ہوتی ہے وَيَقْلَقُوْ وَيَنْزُرُ فِي تَرِيقِ الْخَلَاصِ وَالْقُسُّهُ وَحُصُولِ الْأَمَانِ لَهُوْ مِمَّا وَقَعَدْ خَلْبِهِ تو اس وقت وہ مستریب ہو جاتا ہے وَيَنْزُلُقُ اور غور و فکر کرنے لگتا ہے کہ اس چیز میں فِي تَرِيقِ الْخَلَاصِ کہ چھٹکارے کے راستے میں کہ چھٹکارہ کیسے پانا ہے وَحُصُولِ الْأَمَانِ لَهُوْ اور اپنے لئے امان کی حصول میں مِمَّا وَقَعَدْ خَلْبِهِ اس چیز سے جو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے جو گھبرات پیدا ہوئی ہے اور سمیاء بے حضور نہیں ہی جو بھی اس نے اپنے کانوں سے سنا ہے فَلَمْ يَجِتْ فِيهِ سَبِيلًا سِوَنْ نَظْرِ بِعَقْلِ بِدْ دَلَائِلِ تو اس میں اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ اپنی اقلے سے دلائل میں دور و فکر کریں وَلْاستِدْلَالِ بِسْسَنْعَاتِ الْسَانِ اور جو سَنْعَاتِ ہیں جو چیزیں ہیں ان سے وہ استدلال کریں اس پر سائنے پر بنانے والے پر لَيَعْصُلَ لَهُ الْقِلْمُ الْيَقِينُ بِمَا هُوَ الْغَيْبِ تاکہ اسے یقینی علم حاصل ہو جائے اس کا جو غیب ہے یعنی غائبانہ چیزوں کا یقینی علم حاصل ہو جائے وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمَا أَنَّا لَهُ رَبَّنُ اور یہ جان جائے کہ اس کا ایک رب ہے قَلْ لَفَاهُ جس نے اسے مقلق بنایا ہے وَأَمَرَهُ وَنَهُ اور اسے کچھ باتوں کا حق میں دیا ہے اور کچھ باتوں سے اسے روکا ہے فہاد ہی فہاد ہی اولو اقابتن تو یہ پہلی گھاٹی ہے اس تقبلت ہو فی طریق العبادتیں جو اس کے سامنے آتی ہیں عبادت کے راستے میں وَهِعَا أَقَبَتُ الْعِلْمِ وَنْمَعْرِفَتِ اور یہ علم اور معرفتِ الٰہی کا کی گھاٹی ہے لَيَقُونَ مِنَ الْعَمْرِ عَلَىٰ بَصِیرَةٍ تاکی اس کو اس معاملے میں کچھ بصیرت حاصل ہو جائے تاکی وہ معاملے سے کچھ بصیرت پر ہو جائے تاکی اس کو اس معاملے میں کچھ بصیرت حاصل ہو جائے فَيَا خُزَا فِي قَتْ الْحَا مِنْ غَيْرِ بُدِّمْ بِغْرَسْنِ النَّزَرِ فِي دَلَائِلْ تاکی وہ اس کو تیع کرنے میں لا محالہ مِنْ غَيْرِ بُدِّمْ لَا محالہ شروع کرے کیا چیز؟ بِحُسْنِ النَّزَرِ فِي الدلائل دلائل میں اچھی طرح سے غور و فکر فَيَا خُزَا فِي قَتْ دِحَا تو اس کو تیع کرنے میں شروع کریں مِنْ غَيْرِ بُدِّمْ لَا محالہ طور پر کیا شروع کرے؟ بِحُسْنِ النَّزَرِ فِي الدلائل دلائل میں غور و فکر اچھے طریقے سے وَغُقُورِ تَعَالُلِ وَتَعَلُمْ اور مُکَمْل غور و فکر اور سیکھنے مُکَمْل غور و فکر اور سیکھنا شروع کرے وَسْسُوَالِ مِنْ عُلَمَاءِ الْآخِرَتِ اللَّذِينَ هُمْ عَبِ اللَّهُ الْطِرِيقِ اور عُلَمَاءِ آخِرَتِ سے سوال کر کے ان سے پوچھ کر کے جو علماء کیا ہیں اللَّذِينَ هُمْ عَبِ اللَّهُ الْطَرِيقِ جو اس طرح سے کے رہنماں ہیں سروجی امت جو امت کے چراب ہیں وقادت الایمہ اور اماموں کے رہنماں ہیں رابر ہیں یا بے شباہ ہیں والاستفادت منہوں اور ان سے استفادہ کریں وستمداد دعائی صالح منہوں اور جو صالح ہیں یا پھر جو علماء ہیں ان سے الدعائی صالح ان سے اچھی دعا یا پھر خالص دعا طلب کر کے وستمداد طلب کر کے لتوفیقیں کس چیز کے لئے لتوفیق والععانت الہین یا تعاہ بتوفیق اللہ سبحانہ وتعالی اس توفیق الہین کے لئے اور اس بات پر مدد کے لئے کہ وہ اس راستے کو تیہ کر سکے اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق اس سے فَيَا خَسُلَ لَهُ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ بِاللَّهِ تو اسے حاصل ہو جائے علم اور غیب کا یقین وَهُوَ اَنَّ لَهُ اور وہ غیب کا یقین کیا ہے علم یقین کیا ہے وَهُوَ اَنَّ لَهُ اِلَهُ وَاہِدَا لا شریکہ لَهُ اور وہ یہ ہے کہ اس کا ایک معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَهُ وَأَنْعَمَا عَلَيْهِ بِكُلِّ حَاظِنِ نِعَمِ اور وہ وہی ہے جس نے اسے پیدا فرمایا اور اس پر نعمتوں کی بارش کی بِكُلِّ ان تمام نعمتوں کی بارش کی وَاَنْعَمَا عَلَيْهِ بِكُلِّ حَاظِنِ نِعَم اور جس نے اس پر ان تمام نعمتوں کی بارش کی وَأَنَّهُ قَلَّفَهُ بِشُکْرِهِ اور وہ یہ کہ اس نے اسے اپنے شکر کا مقلب بھی بنایا ہے وَأَمَرَهُ بِخِدْمَتِهِ وَطَعْتِهِ بِزَاغِرِ وَبَاطِنِهِ اور اسے حکمیں دیا ہے اس کی طاعت و بندگی کا اور فرمامرداری کا ظاہر سے بھی اور باطل سے بھی جسمانی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی وَحَدْ ذَرَبُ الْقُفْرَ اور اسے بچایا ہے کفر سے وَظُرُوبَ الْمَعَاسِ اور طرح طرح کی گناہوں سے وَحَقَمَ لَهُ بِسْتَوَابِ خَالِدْ انْ عَتَاؤُو اور اسے حکمیں دیا ہے جا پھر فیصلہ فرمایا ہے اس کے لیے ہمیشہ رہنے والے ثواب کا ہمیشہ رہنے والے جزا کا اِنْ عَتَاؤُو اگر وہ اس کی فرما بندانی کرے وَبِلْ اِقَابِ الْخَالِدْ انْ عَسَاؤُو اور دائمی سَعْتَا دائمی عذاب کا اِنْ عَسَاؤُو وَتَوَلْلَانِو اگر وہ اس کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم سے روگردانی کرے فائندہ ظالی تو اس وقت تَبْعَسُو تو اس وقت یہ معرفت اور یقین بالغیب اسے اُبھارتے ہیں یہ اُبھارتے ہیں کس بات پر اِلَدْ تَشْمیرِ لِلْخِدمتِ تَشْمیرِ کمر بستہ ہونا کسی پیس کے لیے تیار ہو جانا کہ خدمت یعنی عبادت کے لیے کمر بستہ ہونے پر یہ چیز اُبھارتی ہے بل اطبالِ اِلَالِ عبادتِ اور عبادت کے جانے متوجہ ہونے پر لحاظ سید جس کی عبادت کے لیے لحاظ سید اس مالک کی عبادت کے لیے اِلْمُرِیم جو انام فرمانے والا ہے ایسا انام فرمانے والا کہ جس مالک کو اس نے طلب کیا اور نا جاننے کے بعد بے علمی کے بعد جسے پہچانا جس کی معرفت ہوئی جس مالک کی اس کی عبادت کرے ولیکن لائد بھی غیفہ یعبدو لیکن میں جانتا نہیں ہے کہ کیسے اس کی عبادت کرے اور کیا چیز اس بندے کے لیے ضروری ہے اس کی خدمت کے لیے یعنی اس بندے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کی خدمت کرے اپنی ذائل و باطن سے تو وہ چیزیں ابھی اس کو نہیں پتا ارے کہاں سے بس اپنی ذائل و باطن سے بندے کے لیے حتی اتا من لما ما یا زمومل من الفرائض شریعہ زائل و باطنہ یہاں تکی وہ سکیت لے ان تاری چیزوں کو جو اس کے لیے لازم ہیں یعنی کہ پرائض شریعہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر کہ باطنی طور پر بھوز حسد کینا وغیرہ سے اس کو پاک ہونا ضروری ہے فلمس تکمل علم والمعرفتہ بالفرائض تو جب وہ فرائض کے علم اور معرفت کو مکمل طور پر حاصل کر لے گا حاصل کر لیتا ہے ام باعثا تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیا خوزہ فلعبادت عبادت کرنے کے لیے ویش تغیلہ دیا اور اس میں مشغول ہونے کے لیے پر نظرہ تو وہ دیکھتا ہے گور کرتا ہے کہ فیضہ ہوا صاحب جنایات و ذنوب کہ وہ تو مکمل طور سے گناہوں میں اور معاشی میں گرا ہوا ہے کہ وہ پورا کیا ہے گناہدار ہے سیاہدار ہے و حاذا حال اکثر من الناس اور یہ اکثر لوگوں کا حال ہے فیقولو تو وہ کہتا ہے کہ فا اقبلو علالعبادت کہ میں عبادت کے لیے کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں و انا مسردن علالمعاسیت متلق دخم بہا اور حال یہ ہے میں عبادت کے لیے کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں متلق دخم بہا اور گناہوں سے آلودا ہوں فیجیبو علیہ اولا تو مجھ پر سب سے پہلے یہ ضروری ہے واجب ہے کہ ان حطوبہ الیہ کہ میں رب کی باردہ میں توبہ کروں لے اقفر لی ذنوبی تاکہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے و یخلصانی من اسرحا اور مکمل طریقے سے سرے سے مجھے صاف کر دے پاک کر دے و یتاہرانی من اقضارہا اور گناہوں کی گندگیوں سے مجھے پاک کر دے فا اس فا اسلحا لیلخدمت تاکہ میں عبادت کے لائق ہو جاؤں وابسات القربت اور قربت اور فرشے پرابت کے لائق ہو سکوں فتستقبلوہ هاہونا اقبتت توبہ تو یہاں اس کا سامنا توبہ کی دھاکی سے ہوتا ہے فیحتاجو لا محالت الا قطح تو اب یقینی طور پر لا محالا طور پر اسے اس کو تیہ کرنا ہوتا ہے وہ اس کے تیہ کرنے کا معتاج ہوتا ہے لیسیلا الاما ہو المقصود منہا تار کی اس توبہ کی گھاٹی سے جو مقصود ہے وہ پہنچ سکے اس تک فاخذہ فی ذالکہ بے قامت توبہ تو وہ اسے شروع کر دیتا ہے کس کے ذریعے سے توبہ کر کے فی حقوق اے معا حقوق توبہ کے جو تمام حقوق ہیں ان کے ساتھ توبہ کر کے وہ اسے شروع کرتا ہے وہ شرائط اور توبہ کی تمام شرقوں کے ساتھ الہین یک تاہا یہاں تک وہ اسے عبور کر لیتا ہے تیہ کر لیتا ہے فلمہ حسلت لہوت توبت صادقہ تو جب اسے سچی توبہ حاصل ہو جاتی ہے وفراغ من قطع حاضی الاقوہ اور وہ اس گھاٹی کو تیہ کر کے فارغ ہوتا ہے حنہ حنہ تو وہ عبادت کا مشتاق ہوتا ہے تاکہ وہ عبادت شروع کرے فنظرہ تو وہ غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے فائضہ خولہ اوائل کو مہد قطم بہی آدھتا یوہد کو بہی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کا ملکہ بہتا ہے چاروں طرف سے کسی چیز کو گھیر لینا تو فائضہ خولہ اوائل کو تو اس کے گرد گرد چاروں طرف سے رکاوٹے ہوتی ہیں جو مہد قطم بہی اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتی ہیں اور ہر رکاوٹ اس کو روک رہی ہوتی ہے اما اسدا اس چیز سے اس ارادے سے اس چیز سے جس کا اس نے تذک کیا ہے اور وہ چیز کیا ہے ملل عبادت یعنی عبادت سے روک رہی ہوتی ہے بزر بی منتعویر ترہ ترہ کی بندشوں کے ذریعے سے فا ام ملا تو وہ وہ گوھر کرتا ہے فائضہ ہیہ اربون تو وہ چار رکاوٹیں پاتا ہے وہ کیا ہے اردنیا ہے والخلق اور لوگ ہیں شیطان ہے اور نفس ہے فہتاج اللہ محالتہ تو وہ یقینی طور پر مہتاج ہوتا ہے کسیز کا الہ دفع حاضی الہوائیت ہے وعزا قطعہ انہوں وہ مہتاج ہوتا ہے ان رکاوٹوں کے ہٹانے کا وعزا قطعہ انہوں اور خود سے ان کو دور کرنے کا فلا يتاعتا لہو مراد ہو من العبادت تو اس کے لئے اس کی مراد جو عبادت کی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے فسطب اچھا تو حاصل ہاں حاصل نہیں ہوتی ہے فسطب بلک ہو یعنی ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کی جو مراد ہے عبادت کی وہ اس کے لئے حاصل نہیں ہوتی ہے فسطب غلط ہو ہاؤنا عقبت العوائق تو یہاں اس کا سامنا ہوتا ہے رکاوٹوں کی دھاٹی سے عقبت العوائق سے اس کا سامنا ہوتا ہے فیحتاج علاقت بہرباد امور تو وہ ان کو تیہ کرنے میں چار چیزوں کا مہتاج ہوتا ہے اتتجردو یعنی دنیا پہلی چیز دنیا سے الگ خلق ہونا والتفرد یعنی الفلط اور دوسری چیز لوگوں سے کٹ جانا والمحاربت ما شیطان اور تیسری چیز کیا ہے شیطان سے جنگ کرنا والقاہل نفس اور چوتھی چیز نفس پر غلبہ پا کر نفس پر جبر کر کے رہی بات نفس کی تو وہ ان میں سب سے سخت ہے کیسے سخت ہے کہ اس لائمکن تجردو انہا کہ اس سے الگ ہٹنا ممکن ہی نہیں ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو مغلوک کر لے اس پر غلبہ پالے بمرت ایک ہی مرتبہ میں اور اس پر قبضہ کر لے یا اس کو قبضے میں لے لے بس شیطان شیطان کی طرح ایسا بھی نفس کا معاملہ نہیں ہے از ہی المتیت والحالت اس لیے کہ نفس ہی تو سواری ہے اور آلہ ہے اگر نفس ہی نہیں رہے گا تو آگے کیا کرتا لے گا نفس ہی تو سواری ہے اور آلہ ہے اور امید بھی نہیں ہے اور اس بات کی ہوں اب تو کتبندہ جس عبادت کا قصد کر رہا ہے وال اقبال علیہ اور اس میں متوجہ ہونے کا قصد کر رہا ہے اس میں وہ موافقت کرے اس کی کوئی امید نہیں ہے اس لیے کہ وہ بنایا گیا ہے جب اللہ تو تنہ کہ وہ اس کی سرشت میں ہی ہے اللہ جو بھی خیر ہے اس کے مقابل ہوتا ہے جیسے کی لہو ہے اور جیسے کی لہو ہے تو اس کے خلاف اس کی وہ پیدا کیا گیا ہے بھلائی کے مقابل میں جیسے کی لہو اور اس کی پیروی کرنے میں وہ پیدا کیا گیا ہے تو پھر بندے کو ضرورت پڑے گی اس وقت اس بات کی کی اس کو تقوی لگام پہنا دے لتبقا لہو تاکہ اس کے لئے باقی بھی رہے وطن قادا لہو اور اس کا مطیو فرمان رہے نفس اور نافرمائی نہ کرے سرکشی نہ کرے تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے اس میں بھلائیوں میں اور اچھائیوں میں اور اسے روکتا ہے حلاقتوں سے اور بگاڑ سے تو اس وقت وہ اس گھاٹی کو تیہ کرنا شروع کر دیتا ہے وَيَسْتَوِنُو بِاللَّهِ اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے جللہ ذکره علیہ ظالم وَيَسْتَوِنُو بِاللَّهِ علیہ ظالم اور اس پر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے جللہ ذکره اور اس کا ذکر بلندو محلان بلندو جللے بلندو